اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں بہت سے لوگ کٹنی کے لیے کٹنی میں پتر اور پتہ میں پتر بہت پریشان ہوتے ہیں وہ بار بار آپریشن بھی کراتے ہیں پھر بھی وہ پتھر بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باہر کا پتھر نہیں جو ہمیں کھانا کھاتے ہیں اس میں پتھر آتا نہیں یہ اندر ہمارے پانی میں خود پتھر بندا سی ہے اب یہ فیٹری بند ہونا کہتا ہو یہ دکھو یہ کھاٹے مات کی بھاجی یہ ہر جگہ آتا ہے تمہارے گھر کے آجو باجو روٹ کے آجو باجو ہر جگہ ہے یہ کھاٹے مات کی بھاجی اس میں کھاٹے نہیں رہے تو کھالی مات کی بھاجی کھاٹے رہے تو کھاٹے مات کی بھاجی اب اسے کیا کرنا ٹکڑے ٹکڑے بنا لینا ایک دس پانرہ جھاڑ توڑ لینا ٹکڑے ٹکڑے بنا لے کو ذرا موز کا دنڈے کٹ کر کو ڈالنا اور ذرا نارنگی کے چھلکے ڈالنا اور ذرا جو ہیں بھٹے کے بال ڈالنا مکہ جاری کے بھٹے کے بال ڈال کو اچھا پکانا اور خوب پینا کھانا کم کھانا یہ زیاد پینا صبح سے شام تا ایک پانچھے ڈیم پی ہو پانچھے سات دن میں تھے تمہارا پورا پتہ بھی پاکو آتا ہے تمہاری کٹنی بھی پاکو آتا ہے یہ خدرتی ہے یہ اللہ فرماتا ہے میں کوئی چیز بیکار کی نہیں بنایا اس کی فطرت خیامت تک رکھا تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ عمل کرو انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرا موٹا پا کے لئے موٹے پا کے لئے کیا کرنا کہ ہر دن دو چمچے ایرنڈی کا تیل گرم پانی میں اگر کشایا ہوتا تو ٹھیک ہوتا ایک کلون جی کا کشایا جو خریب ہیں جو لیتی ہیں وہ کلون جی کا کشایا لیو نہیں تو گرم پانی میں دو چمچے ایرنڈی کا تیل دال کے پیلو اور دوسرے دن نارل کا تیل یعنی کھوپرے کا تیل دو چمچے گرم پانی میں دال کے پیلو رات میں اور تیسے دن زیتون کا تیل ایک دو چمچے دال کے پیلو ایسا بدلاتے رہو انشاءاللہ اور سونے کے ٹیمپر کھانے سے پہلے ایک آدھا کریلا بڑا رہا ہے تو آدھا چھوٹا رہا تو ایک کریلا گرم پانی میں مار کے پیلو کھانے سے پہلے پھر کھانے کے بعد ایک چمچہ میتھی ایک گلاس گرم پانی میں دال کو رکھو صبح کو اٹھو سب سے پہلے چار کالی میرچی چاپ کے کھاؤ اور گرم پانی پیو پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد وہ میتھی کھا کو گرم پانی پیلو تین مہینے کرو انشاءاللہ نارمل بن جاتی اور لمبے سو جاؤ چتے سو جاؤ چتے سو کو پہن سے ایسا تیرو لکھو دس بار ایسا دس بار تیرو لکھو پھر الٹھا دس بار سیدھے پہن سے پھر ڈائے پہن سے دس بار اور پھر الٹھا دس بار یہ ایک مہینے میں کتہ موٹا رہا تو بھی نارمل بن جاتا ہے انشاءاللہ اور دوسرا شگر کے بارے میں بھی لوگ بہت پریشان ہیں شگر بی پی کوئی بیماری نہیں بیماری نہیں سو گولیاں کھائے تو کٹنیاں غارت کر لیتیں لیور ہارڈ کر لیتیں ہارٹ اٹک کی بیماریاں آ دیئے اس لئے کوسے بھی ہمیشہ کھانے کے گولیاں نہیں یاد رکھو اگر کوئی شگر کے گولیاں کھا رہی ہیں اگر کہیں آپ انجشن بھی لے رہے ہیں انسلنس بھی لے رہے ہیں تو ختم ہوتا ہے آپ کے گولیاں بھی ختم ہوتی ہیں آہستہ آہستہ گولیاں بھی ختم انشاءاللہ پھر مرے تک آپ کو کوئی ٹربل نہیں آتا شگر گا بلکہ وہ اپنی عادت میں رکھ لینا پندرہ دن میں تھی پندرہ دن بھنڈیاں کا پانی ہمیشہ کے لیے اچھا بی پی کے لیے بتا دیتا ہوں یہ بی پی کیا ہے یہ بھی جسم کا ایک بیالنس ہے اور بی پی ہائی بی پی ہے تو پودینہ گلہ کے پیو پودینے کا پانی گلہ نہ پینا تھالیا مرنا پانچ پانچ میلیٹ صبح و شاہ بی پی نار ملو آتی ہے اور بی پی کو گولی کو گولی مر دلنا آہستہ ہائی نہیں اچھا لو بی پی ریت کیا کرنا چائے کا ڈکاشن بنانا چاہ کے پتے کا پی لینا پاؤکے جی نمک گرم پانی میں دال کو یہاں تک نہ لینا پوچھنا نہیں آدھا گھنڈا تھالیا مرنا بی پی نار مل لو بی پی یاد رکھو اللہ ہر چیز دوے کے لیے دیا چائے کا پتہ بھی دوے کے لیے دیا کافی کے بینج بھی دوے کے لیے دیا گانجے کا پتہ بھی دوے کے لیے دیا افیم کا پتہ بھی دوے کے لیے دیا بلکہ بے وقف انسان اسے عادت بنا لیا عادت بنا لے کو موت آنے سے پہلے جہالت کی موت بر جاتا ہے جہاں نمکو چلے آتا ہے کیونکہ گھٹکا کھانے دیا اس نہیں اللہ بیڑی سیڑٹ پینے نہیں دیا اس اللہ دوے کے واسطے دیا اس اللہ چاکو ہے اس کئی کو کٹ کو کھانے ترکاری پھل پھلان پیٹ میں ڈال لینے ہاتھ کٹ لینے نہیں آج ہمیں کیا کام کر رہی ہی پیٹ میں ڈال لینے ہاتھ کٹ لینے موت آنے سے پہلے جہالت کی موت بھی دیا